بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیار سلڈنٹس آج ہم انشاءاللہ رحمان اسلامیات صفحہ نمبر دستہ بارہ سٹارٹ کرنا جارہے ہیں اور لیکچر نمبر چار ہے اس میں ہم امبیاء اکرام کی خصوصیت جو تھی وہ پڑھ رہے تھے فور پوائنٹ ہے مسومیت اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر مسوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں یعنی کہ جتنے بھی امبیاء اکرام ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے ان کے اقوال اور امار شیطان کے عمل داخل سے محفوظ ہوتے ہیں یعنی کہ جو بھی اقوال اور ان کے عمل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تابع ہوتے ہیں نبی کا کردار بید آگ ہوتا ہے یعنی کہ وہ بید آگ ہوتے ہیں گناہوں سے بڑی ہوتے ہیں وہ ایسا انسانے کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا واجب العطاعت ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کا سارے عطاعت کے لائق ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی طرف سے خود پیغمبر نہیں بنے ہوتے یا اپنی طاقت سے یا اپنے مال سے پیغمبر نہیں بنے ہوتے بلکہ وہ اللہ کی رضا سے اور جس کو اللہ تعالی چاہتے ہیں اس کو پیغمبر بناتے ہیں تو ان کی عطاعت جو ہے وہ مسلمانوں پر یا ان کے مانوں والوں پر لازمی ہوتی ہے قرآن حقیم ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بیجائے کہ اللہ کے حکم سے اس کی عطاعت کی جائے نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے اور اس لیے اس کی عطاعت اللہ کی عطاعت ہے یعنی کہ کسی نبی کی عطاعت جو ہوتی ہے دراصل وہ اللہ کی عطاعت ہوتی ہے اور کسی نبی کی نافرمانی اصل میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو جتنے بھی انبیاء اکرام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے واجب العطاعت ہوتے ہیں تو آخر پہ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیت کے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مبیش انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لے کر آئے تو ان کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت یا رسالت محمد کی خصوصیت جو ہے وہ عمومیت ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کے نبوت کسی خاص قومیاں ملک کے لئے ہوتی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تمام انسانوں کے لئے ہے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے یعنی کہ خاص وقت کے لئے نہیں خاص علاقہ کے لئے نہیں بلکہ تمام کائنات اور قیامت تک کے انسانوں کے لئے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی جہای رسول جہای وہ دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت آئی ہے وہ انبیاء اکرام کے سب سے آخری نبوت ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قولی آئیوہن ناسو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے آئے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول ہوں پہلے شریعتوں کا نسخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعتوں کو منصوح کر دیا یعنی کہ اگر کوئی نبی بھی اگر پیچھے والا نبی بھی کوئی اللہ اگر ان کو زندگی دیتے ہیں اگر وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آتا ہے یا بھی وہ آتا ہے تو نبی علیہ وسلم کی شریعت کو بھی مانے گا یعنی کہ ان کی شریعتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئے اب شریعت چلے گی صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا یعنی کہ عیسائیت یہودیت کوئی بھی پہلے والا دین جو ہے وہ نہیں چلے گا بلکہ ساری کا سارا دین جو ہے وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل پیدا ہونا پڑے گا کاملیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تکمیل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل عطا کی یعنی کہ مکمل دین جو ہر لحاظ سے جو ہے وہ مکمل دین ہے جو تمام انسانیت کے لئے کافی اس لئے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانے یہ آئے جو ہے حجت البدہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آج کے دن آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پری کر دی اور تمہارے لئے اسلام بطور دین پسند کر لیا حیفاظ تھی کتاب جتنے بھی پہلے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لے کیا ہے ان کے اوپر جو بھی کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں کو ان کی قوم نے جو ہے وہ اپنی الہاظ سے تبدیل کر دیا کچھ نہ پید ہو گئی کچھ جو ہے انہوں نے اپنی الہاظ سے ان کو ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا لیکن قرآن حکیم کا ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے اور اس کی حفاظ کا ذمہ جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بے شک ہم اس ذکر کو یعنی کہ قرآن حکیم کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے حفاظ کرنے والے ہیں تو قرآن حکیم یہ اپنی اصل شکل میں قیامہ تک محفوظ رہے گا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظ کا بھی عظیم انتظام کیا گیا ہر دور میں محدثین قرآن کی ایک ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبی کی حفاظ کی حفاظ کی اپنی زندگییں واقف کر دی قرآن حکیم کے بعد جو ہے وہ اگر احادیث کی بخص کا مطالعہ کے احادیث کی بات کی جائے تو صحیح بخاری جو ہے وہ قرآن کے بعد ان کو مرتبہ حاصل ہے اس کے بعد صحیح مسلم ہے اسی طرح سے باقی بخص دیں وہ موجود ہیں جامیت ہے پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی اس لئے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے ہوتا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانیت اور تمام زمنوں کے لیے رسول بن کر آئے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامہ تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں گے تو ان تعلیمات سے رہبری یا ان کو جو اس سے افادہ حاصل ہوگا ہما گیری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی ان کی حیثن محص نظرینی بلکہ خود ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھا ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا اسی کے مطابق خود بھی عملی نمونہ بن کر دکھایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آئیلی زندگی ہو یا سیاسی بچوں سے بڑھتا ہو یا بڑوں سے معاملہ امن کا دور ہو یا جنگ کا عباد کی رسمیں ہو یا معاملات کی باتیں اقرابت کی تعلقات ہو یا ہم سائے گی کہ روابت زندگی کے ہر پہلو میں صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لئے بہترین نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بطور استاد جو ہے بطور استاد ہوں بطور باپ ہوں بطور معلم ہوں یا بطور خطیب ہوں یا بطور ایک عام انسان ہوں یا بطور ایک خاص سردار ہوں اس سارے کے ساری باتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی عمل زندگی سے جو ہے وہ لوگوں کو سکھلائی ہیں بطلائی ہیں کہ کس طرح سے زندگی کو بسر کرنا ہے اور زندگی کے معاملات کو کس طرح سے لمٹانا ہے نبی ارشاد باری تعالیٰ لا قد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتم حاسانہ یقین ان تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں ختم نبوت ختم نبوت کی مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم صلی اللہ کے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یکے بعد دیگر ہے کہ انبیاء اکرام جو ہے وہ دنیا میں تشریف لے کر آئے کچھ کے پاس اپنی علایدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا ہوتے تھے یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا آف صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامعہ اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی آف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی جو ہے اس دنیا میں نہیں آئے گا بلکہ آپ کو نبوت کو ختم کرنے والے ہیں یعنی کہ خاتم النبیجین ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلے تمام شریعتوں کو منصور کر دیا آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی سی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجائے اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کی انسانوں کے لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آم ہے اور سب کے لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کافی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا اور آپ کی شریعت جہاں وہ ایک کامل شریعت ہے جو تمام جہانوں کے تمام انسانوں کے لئے اور ہر دور کے انسانوں کے لئے بہترین اور کامل اور مکمل ہے اور جس پر عمل پیرا ہو کر انسان جہاں وہ فلاح حاصل کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر رہنے والی شریعت ہر لحاظ سے انسانیت کے لئے فائدہ مند ہے کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس سے انسانیت کو ٹھیس پہنچتی ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر کردہ قرآن مجید کی حفاظ کا وعدہ خود فرمایا ہے اور قیامت تک اس کے الفاظ میں اس کے زیر زبر میں اس کے اشکال میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی عقیدہ ختم نبوز قرآن و حدیث اور اجمع عمر تینوں سے ثابت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم نبیجین ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا عربی زبان میں خاتم کے معنی ہے مہر لگانا بند کرنا آخر تک پہنچانا کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ میں خاتم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں